حضراتِ گرامی یورپین پارلیمنٹ میں قرارداد باری اکثریت سے منظور اسلام کے خلاف سارا کفر جمع ہو گیا پاکستان میں توہینِ رسالت کے امتیازی قوانین کو فل فور ختم کیا جائے یہ مطالبہ کے جارہا ہے یورپین پارلیمنٹ میں قرارداد باری اکثریت میں منظور کر لی گئی یورپین پارلیمنٹ میں توہینِ رسالت کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر قرارداد پیش کی گئی سکسٹی سیونٹی ایٹ ووٹوں میں سے سکسٹی سکسٹی ایٹ ووٹ پاکستان کے مقابلے میں فرانس کو دیئے گئے جبکہ ایٹ ووٹ اس قرارداد کے خلاف تھے اس قرارداد میں پاکستان کے لیے یورپ میں پلیس جی ایس پی سٹیٹس کو ختم کرنے اور اس پر نظر سانی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے یعنی پرائم مرشترہ پاکستان عمران ہان تجارت اور مالی حسارے سے بچنے کے لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے سے انکار کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا کے ساتھ مل کر مغرب کو سمجھاؤں گا کہ اس سے مسلمانوں کی تکلیف ہوئی ہے انہوں نے الٹا عمران ہان کو سمجھا دیا اب امداد بھی بند ہو گئی پاکستانی تاجر کمیونٹی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تیسری بات سفیر نکالنے اور سفارتی تعلقات ختم ہونے سے پہلے ہی فرانس کے حق میں ووٹ دے کر یورپ نے حکمرانوں کو سمجھا دیا کہ جب تک توہین رسالت کا قانون ختم نہیں کرو گے تب تک تم سے بات بھی نہیں کی جائے گی یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے کو پسے پشت ڈالنے کنتی جا ہے تین ماہ تک اس معاملے پر امت مسلمان نے مجرمانہ خاموش اختیار کی پاکستان میں جس طرح فرانسیسی مصنوعات کا تاجر کمیونٹی کے ذریعے بائیکارٹ کیا جانا چاہیے تھا ویسا بائیکارٹ نہیں ہوا ہندستان کو باری مقدار میں اسلحہ بیچنے والا ملک فرانس پاکستان اور اسلام دشمنی میں مزید آگے بڑھ گیا اور پاکستانی وزارت خارجہ اس قرارداد پر بجائے شدید مزمت کرنے کے صرف افسوس کا اظہار کر رہی ہے نبی کی عزت پر پیرا دینا سیکھو دنیا میں عالی مقام پا جاؤ گے اگر رکھو گے مقدم تجارت کو عزت رسول پر فقط زلت و رسوائی میں دوب جاؤ گے یہ جتنا کفر کا نظام ہے اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام ہے عمران حان یہ کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے معیشت فتم ہو جائے گی جو رب مدد کرنا چھوڑ دے گا اگر قرآن سے پوچھ کر چلیں گے مولانا صاحب سے پوچھ کر چلیں گے تو نظام کیسے چلے گا یہ وعویلہ اس وقت بھی ہوا جب قرآن نازل ہو رہا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ اَئِلَةً چپٹر نمبر نائن برس نمبر ٹوئنٹی ایٹ اگر تمہیں در ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے مال کہاں سے آئے گا دولت کہاں سے آئے گی اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ اَنْ يَشَاءَ اللہ will grant you wealth with his blessing if you want اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منگروں سے آکا تیرے منگروں سے آکا میں مروں گا میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے لڑتےientos